دیتا ہے ایسا ہی ہے عام تصور یہی ہے کہ ہومیپیتک طریقہ علاج سلو ہے دیر سے اثر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تعمیر دنیا کو بنانے میں چھے دن چھے دن میں دنیا مکمل ہوئی ہے نا التعودیل من الرحمان و توجیل من الشیطان فرمایا کہ متعنت اور بردباری اور آسان یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ ایک ارتیاز سے کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اور اجلت پسندی اور جلدی جلدی کام کرنا یہ شیطان کا کام ہے میں سمجھتا ہوں میری اسی بات میں سوال کا جواب ہے بلکل وہ جواب تو آپ نے دے دی ہے یقیناً اور اس سے بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ بھی ہو رہا ہے آپ کس لحاظ سے بہتر سمجھتے ہیں ایک مریض کی نظر سے اگر میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہومیوپیتک ایلوپیتک سے بہتر ہے جہاں ہومیوپیتک طریقہ علاج جو کہ خدرتی طریقہ علاج ہے جس میں تمام تر ہرپس جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں سینٹیٹک کیمیائی آمیزش نہیں ہوتی ہے جو کہ اب بھی نہیں ہوتی نہیں ہوتی اب بھی تمام تر سورس جو ہے وہ نیچرل سورس ہے اس کے ساتھ اگر ہم دیگر آلٹرنیٹ طریقہ علاج کو شامل کرتے ہیں تو افادیت اور اثر پذیری مزید بہتر ہو جاتی ہے کہ جل سے جل شفایابی حصے میں آتی ہے جب ہربلوجی کو اور ہومیوپیتک کو ہم ملاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ دو آتشا بن جاتا ہے اس سے مریض کو بغیر کوئی نقصان پہنچائے بغیر کوئی نقصان پہنچائے کا لفظ بہت ضروری ہے کہ نہ اس کے گردے پہ کوئی مسئلہ ہے یا ہارٹ پہ کوئی پرابلم ہو رہی ہے یا نید متاثر ہو رہا ہے ایسا نہیں ہوتا بلکہ سہل اور آسانی کے ساتھ وہ شفا سے ہم کنار ہو جاتا ہے اور سب سے بڑا نکتہ ہے اس یہ ہے کہ جو خدرتی طریقہ علاج سے خریب ہوتے جاتے ہیں وہ خدرت سے خریب ہوتے جاتے ہیں اور رب سے خریب ہوتے جاتے ہیں یہ تو خیر آپ کا حسن نظر ہے کہ آپ اسے اس انداز سے دیکھ رہے ہیں ورنہ ہربلڈ ڈاکٹر صاحب سب تو اس طرح نہیں ہوتے ہیں یہ تو طلب کی بات ہے یہ بھی طلب کی بات ہے اور ظرف کی بات بھی ہے اچھا میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک تھوڑا سا خیال یہ بھی ہے ہمارے ناظرین میں آج کے لوگوں میں بھی کہ ہمیوپیتک کے پاس وہ موڈرن جو بیماریاں ہیں ان کے علاج شاید نہیں ہیں اس انداز میں یہ تھوڑا سا موضوع اختلافی ہو جائے گا کہ ٹیکنالوجی کیا وہ ٹیکنالوجی موجود ہے کیا ٹیکنالوجی جب سینثیٹک میریسن کیمیائی عدویات کا استعمال بڑھے گا تو مسائل بڑھیں گے ٹھیک ہے آپ اس کی قشت اول چونہر میمار خاج جب پہلی ایٹ میمار الٹی ٹیڑی رکھتا ہے کہ آسمان تک دیوار جاتی ہے تو ٹیڑی ہی ہوتی ہے اگر ہم پہلی کوئی ایٹ ٹیڑی رکھ دیتے ہیں اور اس وجود میں دیکھیں بہت سینٹیفک بات ہے کہ ہم پورا ایک پوری سیڈی لے کر دنیا میں آئے ہیں ٹیک ہے اس میں جڑی بوٹیوں کا تو فیڈنگ ہوئی ہوئی ہے میسج کی ٹیک ہے خودتی مناظر کی ہوئی ہوئی ہے سینثیٹک کی نہیں ہوئی ہوئی ہے وہ بات کی اجاز ہے تو جب ہماری سسٹم میں وہ چیز داخل ہوتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کیونکہ وہاں پہ اس کی کوئی ڈاکمنٹیشن نہیں ہے تو وہ رییک کرتا ہے تو رییکشن کا علاج شروع ہو جاتا ہے اور اصل مسئلہ چھپا کا چھپا رہ جاتا ہے اچھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ تو بات ٹھیک ہے اور اس کو اکثر لوگ مانتے بھی ہیں لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سوائن فلو ہے اور ہیپوٹائٹس جو اب انکشافات ہو رہے ہیں کہ یہ بیماریاں بھی ہیں ان کے کیا علاج ہیں ہمیپیتک کے پاس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہیں ایک کالر شامل کرتے ہیں آپ کے دوست ہیں ان کو ہم نے ٹیلی فون لائن پر لیا ہے قائم مہدی صاحب السلام علیکم علیکم السلام جناب ٹھیک کیسے طرف بہتے ہیں خیریت سے ہیں جی الحمدللہ ڈاکٹر بران الدین صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے تو ان کے جو پروفیشن ہے اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے ان کے ذوق کے تعلق سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کیا کہی گا آپ ان کی شخصیت کے حوالے سے جی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ دراصل ملٹی ڈائمیٹنل ایک ہما جیتی شخصیت ہیں اور آپ کی شخصیت کا جو ایک خاصتہ یہ ہے کہ آپ جس کام کو بھی کیا کرتے ہیں آپ ارادہ کرتے ہیں پھر اس کو مکمل طریقے سے جو ہیں نا وہ انجام دیتے ہیں اس طرح آپ نے جب یہ محسوس کیا میں اپنے بچپن کے حوالے سے کہ ایک عرصے پہلے ہم ریڈیو پہ جو ہے یہ مصنعی ملہ حروم کے حوالے سے جو ہے وہ ایک پروڑرام آیا کرتا تھا وہ ہم سنتے تھے اس کے بعد پھر جو ہے وہ فاضل جو کہہ کرتے ہیں وہ تھے اپنا کہہ تو بیان کرنے والے ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ تقیباً یہ مادان خالی ہو گیا ٹھیک ہے اور پھر ایک عرصے کے بعد تھے ڈاٹ صاحب کی صورت میں ایک شخص کے سامنے آئی اور انہوں نے اس کام کا دوبارہ جو ہے بیڑا اٹھایا اور آپ جو ہے وہ ایک جو ہے مائرہ جب کے ساتھ ساتھ جو ہے مائرہ اخلاقیات کی حیثیت سے اب سامنے آئے ہیں اور خصوصاً وہ سارے مسائل اس لیے کہ مصنع ملان روم جو ہے بیسیکلی جو اس میں جو ہے پیچیزہ حکایات ہیں اور اس میں عشق الائی اور معافت کے حوالے سے جو ہے مولانا نے اس میں جو ہے انتہائی سبق عام و حکایت اور قصے کہانیوں کی وجہ سے جو ہے قرآن اور حدیث کو انہوں نے جو ہے اس کو ایک ساتھ ملا کے بیان کیا ہے تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس وقت ہمارے معاشرے میں جو ایک انحساس وزیر معاشرہ ہے جیہاں اس حوالے سے خاص طور پر جیہاں جیہاں اس حوالے سے جو ہے ہو گئے مجھے ہے اپنا ڈاٹسا ان کا جو کام ہے وہ آپ نے جو ہے نہ صرف علمی ترکیہ حوالے سے بلکہ معاشرے کی اخلاقی بگار جو ہو رہا ہے اس کے بھی نبات کی ایسے پھر آپ نے جو ہے ملانروں کا انتخاب کیا اور پھر وہ سارے مسائل اخلاقی مسائل جو ہمارے معاشرے میں جو آستے آستے داخل ہو رہے ہیں یا داخل کیے جا رہے ہیں ان کی جو ہے بیشکنی کے لیے پھر آپ نے جو ہے وہ ایسے چارے مسنوی ایک بیان سٹارٹ کیا جو تقریبا جو ہے وہ ایک عرصے سے جاری ہے اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں آپ ایک مہاری تیب اور ہارب آلوجسٹ ہیں تو اس وقت جو بیماریاں ہمارے ہیں اور اس کے حوالے سے ڈاٹر صاحب مستقل ریزنجے رسرچ کر رہے ہیں اسپیشلی ہارب کلیکشن کے لیے ڈاٹر صاحب جو ہیں وہ خود شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی مشکل عمل ہے بہت شکریہ بہت شکریہ قائم مہدی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے اور بات کر رہے تھے ڈاکٹر قاضی برحان الدین صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ان کے کام کے حوالے سے ان کے پروفیشن کے حوالے سے ان کے ذوق کے حوالے سے میں جو سوال پوچھا لاتا کہ سوائن فلو وغیرہ یہ سب جو جو موڈرن بیماریاں جن کے انکشافات ابھی یوں سمجھ لیجے کہ پچھلے ڈیکٹ میں ہوئے ہیں ان کی علاج ہیں بلکل سو فیصد علاج ہے لوگوں کو کیسے یقین آئے گا ہمیپیتی طریقہ علاج علاج بالمسل ہے کہ علامات پر علاج ہوتا ہے اور اس کی جو پرووینگ ہوئی ہے آپ ہم صرف ہمیں پر اس کی جو پرووینگ ہوئی ہے وہ ہیومن پرووینگ ہوئی ہے کسی حرب کو ہیومن سسٹم پر مطارف کر آیا گیا اور جو رییکشنز آئے اس کو نوٹ کر لیا گیا وہ میٹیر میڈی کا کہلاتی ہے تو اس طرح علامات کے بنیاد پر جو علاج ہوتا ہے وہ ایک بہتری علاج ہے اب یہ ایورنس لوگوں میں نہیں ہے کہ سب اتنا مشکل مرض ہے ڈینگی فیور یا پتنی کریں گے یا جان سے چلے جائیں گے اتنے میں ایسا نہ ہو بندہ ہی کھسک جائے تو یہ سب جو معاشرے میں باتیں ہیں ادم واقفیت ادم وجود کی دلیل نہیں ہے اگر ہم کچھ نہیں جانتے تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وہ نہیں ہے وہ ہوتی ہے ہم نہیں جانتے ہم سفر میں ابھی وہاں تک نہیں پہنچے کہ ہمیں اس کے بارے میں جانکاری ہو جائے اصل میں ہم علموں سے کہتے ہیں جو ہم نے حاصل کر لیا گویا معلومات کو علم کہتے ہیں علم تو وہ بھی ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں جن کو نہیں پہنچے یقینا بہت خوبصورت بات کی ناظرین ایک وقفہ لیں گے یہاں پر وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہینی جائیں گے درے نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیو ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف اور ماہ ہیں ڈاکٹر قاضی برحان الدین صاحب اور بات ہو رہی ہے ان کے ذوق کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور ان کے پروفیشن کے حوالے سے بھی جو وہ ڈاکٹر ہیں ہومیپیٹک اور اس حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی اور یقینا بہت ساری چیزوں پر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو پائی ہے روحانی علاج کرتے ہوئے روحانی تسکین زیادہ ہوتی ہے یا جسمانی علاج کرتے ہوئے روحانی تسکین زیادہ ہوتی ہے روحانی علاج شفا کے دو مظہر ہیں ایک شہد اور دوسرا قرآن شہد تمہاری جسمانی بیماریوں کے لیے اور قرآن تمہاری روحانی بیماریوں کے لیے امریکہ میں ریسرچ ہوئی ایک صاحب کو کسی فقیر نے نسخہ بتا دیا کہ سورہ حدیث کی آیت نمبر اٹھائیس پڑھتے رہی ہے آپ کا معاملہ صحیح ہو جائے گا اللہ کے ذکر میں دلوں کا اتمنان ہے اس مریض نے وہ پڑھائی شروع کر دی مانیٹر چینج ہو گیا کیوں کہ اتمنان خلب اللہ کی طرف سے آتا ہے یہ تو یقینا جیسے ہی اپنے سسٹم کو جو کہ پورا قرآن لے کر ہم آتے ہیں ہمارے سسٹم میں پورا قرآن بائی برت موجود ہے بینگ مسلم